موسیقی لیکن خوش قسمتی سے ان کے ڈیٹا بیس میں سن 2013 سے اس کیس کے مرکزی ملزم کا پرفائل موجود تھا انہوں نے کہا کہ پرفائل کی موجودگی سے مرکزی ملزم کی جلد شاناقت ممکن ہو پائی ہے اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملزمان تک جلد پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں ریپ اور جنسی تشدد کی کیس میں ڈین اے کی مدد کس طرح لی جاتی ہے اور یہ کتنا اہم ہوتا ہے تفصیلات کے لیے دیکھیں یہ پنجاب فرنزک سائنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد اشرف طاہر کی ہماری ٹیم کو اطلاع جو ہے فائیو او فائیو اے ایم پہ اطلاع ہوئی صبح اور فائیو فیفٹین پہ وہ ٹیم چلی گئی تھی اور فائیو فورٹی فائیو پہ ٹیم سی ایس ای ٹیم آرائیوڈ آن دا کرائم سین کیونکہ رات تھی اس وقت وہاں جہاں پہ کار تھی اس کی فٹوگرافی کی ہے وہاں پہ کار کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے وہاں سے ایک بلڈ سٹین سا جو کار کے دروازے سے ملا تھا کے بعد اگلے دن پھر گئے ہیں دن کے وقت پھر بھی گئے ہیں تو لیکن وہاں کوئی ایویڈنس نہیں تھی باقی جو ایویڈنس ہے وہ ایک ایم ایل سی جو میڈیکو لیگل سے جو آئی ہے اس میں فیمیل کے انٹیمیٹ سیمپل سے اور باقی ان کے کپڑے تھے جو بھی ہے تو وہ ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس ہے جو رات تقریباً میرا خیال ہے بی فور نون سیمپل ہمارے پاس آگئے تھے بی فور نون تو ہم نے پھر نیکس دے ہم نے اس پروفیلنگ کر لی دیکھیں یہ ہر کیس میں مختلف ہوتا ہے جو کہ آپ ایک پیمانہ نہیں بنا سکتے کہ ایک کیس میں اتنا لگا ایک میں اتنا لگا کیونکہ ہر کیس کی نویت ڈیفرنٹ ہے تو یہ کلین سیمپل نہیں ہوتے اس میں چونکہ ہمیں ایمرجنسی تھی چونکہ کہ وہت ہی دردناک واقع ہوا ہے ساری گورنمنٹ کو بھی ایمرجنسی تھی کلپریٹ ہے ان کو جلدی سے جلدی نوڑا جائے تو اس میں ہماری ٹیم جو تھی سپیشل ٹیم پنجاب فرنسک سائنس ایجنسی کی وہ اسی کیس پہ ڈیپیوٹ کر دی گئی 2013 میں ایک کیس ہوا تھا اس میں ہمارے پاس ایک میل کا ڈی این اے پروفائل تھا جب ہم نے اس کو ڈال کے دیکھا تو ایک اٹ میچ جب ہم نے ایویڈنس سے پروفائل ڈیویلپ کر لیا تو پھر ہمارا اپنا ارینجمنٹ ہے ڈی این اے کے جتنا پہلے کیس آ چکے ہیں ان کا پروفائل ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں موجود ہے چونکہ اس میں دو انوال تھے ہمیں پتا تھا کہ دو لوگوں کا پروفائل ہے ڈی این اے کا تو دوسرا پھر اگر ایک ہم پکڑ پولیس پکڑ لے گی تو دوسرا خود خود پکڑا جائے گا جو ہی پروفائل ڈیویلپ ہو گئے تھے آپ نے بتا دیا تھا سیکٹی ہوگ کو اور آگے انہوں نے آئی جی کو اور جو بھی مطلقہ ڈپارٹپینٹس ہے ہمارا کام تو جو تھا وہ ہم نے پروفائل ڈیویلپ کر کے ہم نے میچنگ کی ہے ہمارے ڈیٹا بیس سے میچنگ کر کے we have conveyed the message this is a very difficult case جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری اللہ کی طرف سے مدد ہوئی ہے ورنہ ایسے case ہو سکتا ہے کہ دس سال میں بینہ سال ہوتا چونکہ we were actually looking in a different way ہم ایڈگرد کے گاؤں میں دیکھ رہے تھے یہی ہمارا اور پولیس کا بھی یہی قیس تھا چونکہ یہی سے ہو سکتا ہے we were wrong and both of us were wrong جب ڈیٹا بیس بنتا ہے اس میں سے آپ کے chances case salve کرنے کے بہت بڑھ جاتے ہیں اگر ڈیٹا بیس نہ ہوتا تو ہم اس کو چاہے پچاس سال لگے رہتے تو یہ case salve نہیں ہونا تھا اس لیے میری سب سے request یہی ہوگی کہ پاکستان میں قانون بنائیں ڈیٹا بیس کے اور جتنی جلدی ہو سکے ڈیٹا بیس بنائیں تاکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں پولیس ان کو بھی breathing place ملے کیونکہ undue pressure پڑتا ہے ان کے اوپر چونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں ان کے جدو تو نہیں ہے investigation کرنی ہے تو these are modern techniques تو یہ قانون بنیں اور پھر یہ چیزیں آگے آئیں ڈی ای نے کہا اب ہمیں لا بننا ہے لا بنانے کے بعد sample should be collected اور government should pay some funds to generate those profile so that we can populate that database جتنی population ہوگی database میں جتنے samples زیادہ ہوں گے اتنا ہی یہ database فائدہ مند ہوگا اگر database بن جائے ہو سکتا ہے کہ جو پہلے case نہیں salve ہوئے وہ بھی database میں salve ہو جائیں DNA کو extract کیا جاتا ہے پہلے پھر اس کو quantity کیا جاتا ہے اس کی quantity دیکھی جاتی ہے پھر اس کے بعد پی سی آر کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا پروفائل جنریٹ کیا ہے certain process ہے وہ اس کو time اسی میں لگا minimum time لگا ہے لیکن جب مل گیا تو میچ میں تو چند منٹر لگتے ہیں جب شفقت کا آیا وہ ہمارے پاس چند گینٹوں میں ہم نے کر لیا اس کو جو لگا time ہے وہ لگا اس کو پروفائل کرنے میں دو database ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے individual database جیسے کہ ہمارے پاس کوئی case میں suspect آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں standard database دوسرا ہوتا ہے forensic samples کا جیسے جو evidence کے sample ہیں یہ بھی اب چلے جائیں گے database میں جو ہیں وہ ہمارے پاس 8 تقریباً approximately 8000 کے قریب ہیں جو convicted defender data وہ تقریباً approximately 19000 اب ہمارے پاس no-how ہے ہمیں extra manpower چاہیے تھوڑا سا extra equipment چاہیے باقی consumables چاہیے تاکہ ہم اس کو continue رکھیں database analysis کے لیے اور تیسری چیز جو بہت important وہ government must make law کن کن لوگوں سے ہم نے sample لے سکتے ہیں ہمارے جو اس طرح کے case سالانہ آتے ہیں وہ پندرہ ہزار سے زیادہ ہیں case جن میں پندرہ سے بیس ہزار کے قریب ہیں جو annually ہم case receive کرتے ہیں لیکن آگے conviction جو ہمارا کام ہے report دینا آگے conviction ہمارا کام نہیں ہے جو demand ہوتی ہے نا میڈیا سے hype create کا ہے وہ کافی چیزیں ہیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا time دینا چاہیے کہ وہ بھی human being ہیں اب ہمارے پاس آتے ہیں جی جلدی کریں جی جلدی کریں جلدی کیسے کریں there is a minimum time any task in the world you do there is a minimum requirement اسے کم نہیں ہو سکتی بڑھ سکتی ہے undue pressure is wrong I don't take a pressure I will tell anybody کہ اس میں time لگنا ہے ہم اسے پہلے نہیں دے سکتے